ایزو سپرمیا ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں مرد کے سیمن میں سپمپس ٹوٹلی ایپسنٹ ہوتے ہیں ایسی کنڈیشنز والے میل یویلی انفرٹائل ہوتے ہیں مگر کچھ کیسز میں ایزو سپرمیا کے پیشنٹس فیٹلیٹی ری گین کر سکتے ہیں ایزو سپرمیا کی کنڈیشن ہر سو میں سے ایک میل کو افیکٹ کر سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایزو سپرمیا کی کنڈیشن کیوں اور کیسے ہوتی ہے نارمل کنڈیشن میں میل ریپرڈکٹیف سسٹم کے ٹیسٹیس ریجن میں سپرمیٹوجینیسز کے پروسس سے سپمپس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر یہ سپمپس ٹیسٹیس سے نکل کر اپیڈیڈیمس ریجن میں پہنچتے ہیں جہاں پر یہ سپمپس میچور ہونے کے بعد سٹور ہو جاتے ہیں پھر سٹیمولس ملنے پر یہ سپمپس واسٹ ایفرنس سے ٹریول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور رستے میں موجود ڈیفرنٹ گلینٹس کی سکریشن سپمپس کے ساتھ ایڈ ہوتی جاتی ہیں جس سے سپمپس سیمن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر سیمن یوریترا سے ٹریول کرتا ہوا ایچیکولیٹ کر جاتا ہے مگر ایزوسپرمیا کے پیشنٹس میں سیمن میں سپمپس شامل نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے ایسے میلز انفرٹائل ہوتے ہیں ایزوسپرمیا کی دو ٹائپس ہیں نمبر ون آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا نمبر ٹو نون آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا میں پیشنٹ کے ریپرڈیکٹیو سسٹم میں کوئی رکاوٹ موجود ہوتی ہے جیسا کہ واسٹ ایفرنس ٹیوب کا ایبسنٹ ہونا یا بلاک ہونا جس کی وجہ سے سپمپس بننے کے باوجود آگے ٹریول نہیں کر پاتے جبکہ نون آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کسی ہرمونل ایمبیلنس ٹیسٹیکولر ڈیس فنکشنز یا پھر کروموسومل ایبنارملٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض وقت ایسے پیشنٹس میں میل یعنی وائی کروموسومز کا وہ والا پارٹ میسنگ ہوتا ہے جو سپمپ روڈکشن میں انوال ہوتا ہے یا پھر ان پیشنٹس میں ایک ایکس کروموسوم ایکسٹرا ہوتا ہے جس سے وائی کروموسوم اپنی ایکٹیویٹی ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتا ٹریٹمنٹ ایزوسپرمیا ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر سب سے پہلے پیشنٹ میں ایزوسپرمیا کی کاؤس فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اگر ایزوسپرمیا کسی کروموسومل ایبنارملٹیز کی وجہ سے ہوا ہو تو ایسے کیسز میں ٹریٹمنٹ پوسیبل نہیں ہوتا جبکہ اگر ایزوسپرمیا کی کاؤس کوئی ہرمونل ایمبیلنس ہو تو ایسے پیشنٹ کو ہرمونل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جس سے سپمز فارمیشن کا پروسس سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر سپمز ٹیسٹیز میں کسی خرابی کی وجہ سے نہ بن رہے ہو تو اس خرابی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ ایزوسپرمیا کے کیس میں بلوکیج کو سرجری کے ذریعے اوپن کیا جاتا ہے یا پھر کوئی ٹیوب کٹ ہوئی ہو تو اسے جڑا جاتا ہے اور اگر یہ سب پوسیبل نہ ہو تو پھر ایسے پیشنٹ کے ٹیسٹیز سے سپمز ایکسٹریکٹ کر کے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے فرٹیلائزیشن ایچیف کی جا سکتی ہے شکریہ اللہ حافظ